بارے میں اللہ خود قرآن میں رشاد فرماتا ہے ولا رتبیم ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین ارے کوئی خوشک ترچیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو میں نے کہا اے قرآن آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے نو کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے حضرت اسمائل کی رضا کا ذکر قرآن میں ہے ارے میرے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے لیکن بتانا یہاں سے مقصد یہ ہے المختصر آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سکون ملے گا کیسے یہ سکون ملے گا کیسے ہم نے ایک ایسے بھائی سے پوچھا جس کے پاس بہت ساری دولت تھی ہم نے کہا اے بھائی ارے تیری رئیسی کا ہم نے چرچہ بہت سنا ہے تیری مالداری کا ہم نے چرچہ بہت سنا ہے تیرے پاس بہت سارا سرمایہ ہے تیرے پاس بہت سارا پیسہ ہے کیا آپ سکون میں ہیں تو اس نے جواب دیا مولانا ارے جب تک میرے پاس یہ دولت نہیں تھی تو میں نے اس دولت کو پانے کے لیے بہت مہنتیں کی تھی لیکن جب سے میرے پاس میں یہ دولت آئی ہے تو مجھے یہی ڈل لگا رہتا ہے ارے میری دولت کو کوئی چوری نہ کر لے ارے پتا چلا دولت میں سکون نہیں ہے ہم نے ایک ایسے بھائی سے پوچھا جس کے چار چار بیٹے جوان تھے ہم نے کہا اے بھائی اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے یہ اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے ونہا ان لوگوں سے جا کے پوچھنا جن کی کوئی اولاد نہیں ہے ارے لوگ ان کو تانہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے نصیب میں اولاد نہیں ہے ہم نے کہا اے بھائی اللہ نے آپ کو چار چار بیٹے دیے ہیں کہ آپ سکون میں ہیں تو اس نے کہا مولانا ارے جب تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی تو میں نے ہر پیر کے درکی خال چھان دی تھی ہر مولوی کے درکی خال چھان دی تھی لیکن آج جب یہی اولاد ہوئی ہے اور یہ اولاد بڑی ہو گئی ہے یہ اولاد پرجی میں لگی رہتی ہے یہی اولاد آج فری فائر میں لگی رہتی ہے یہی اولاد آج موبائل میں لگی رہتی ہے یہی اولاد آج یوٹیوب دیکھتی نظر آتی ہے یوٹیوب پہ گندی گندی فلمیں دیکھتی نظر آتی ہے آج یہی اولاد فیس بک پہ بزی رہتی ہے آج یہی اولاد انسٹاگرام پہ بزی رہتی ہے ارے تو کہنے لگا مولانا میرے چار چار بیٹے ہیں لیکن یہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں یہ میرا بھی کہنا نہیں مانتے ہیں ارے پتا چلا اولاد میں بھی سکون نہیں ہے ہم نے وقت کے وزیر آزم سے پوچھا ہم نے کہا ہے وقت کے وزیر آزم آپ کے پاس میں کرسی ہے کیا آپ سکون میں ہیں تو اس نے جواب دیا مولانا ارے جب تک میرے پاس میں یہ کرسی نہیں تھی تو میں نے اس کرسی کو پانے کے لیے بہت محنتیں کی تھی یہاں تک کہ میں نے اپنے دوستوں سے پرائیاں کر لی تھی لیکن جب سے میرے پاس میں یہ کرسی آئی ہے تو مجھے یہی ڈل لگا رہتا ہے ارے چار سال کے بعد میں یہ پانس سال کے بعد میں کرسی کسی اور کے پاس میں چلی جائے گی اللہ اکبر پتا چلا نہ دولت میں سکون ہے نہ پیسے میں سکون ہے نہ زمین میں سکون ہے لیکن یہ سکون ملے گا کیسے تو نانپارہ کے سنی مسلمانوں یہاں سے یہ پیغام لے جانا سکون کسی بھی چیز میں نہیں ملے گا اگر سکون ملے گا تو اللہ کے قرآن میں ملے گا اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ کے ذکر سے جلوں کو سکون ملتا ہے تو نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھرابات کرنے سے جلوں کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھرابات کرنے سے جلوں کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اگر چاہتے ہو آپ کو سکون مل جائے اگر چاہتے ہو آپ کی زندگی اچھی کٹے تو نمازوں کی پابندی کر کے جانا روزوں کی پابندی کر کے جانا اپنے اماموں کا عدب کر کے جانا اپنے علماء اکرام کا عدب کر کے جانا ان کی خدمتیں کر کے جانا ورنہ یاد رکھنا میں نے اپنی بیس سالہ زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے جب کسی کا جناسہ اڑتا ہے تو اس کے محلے کے شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بے نمازی کا جناسہ جا رہا ہے ایک بدکار کا جناسہ جا رہا ہے ہاں ہاں اسی انسان کا جناسہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا اسی انسان کا جناسہ جا رہا ہے جو دنیا میں جوہ کھیلتا تھا اسی انسان کا جناسہ جا رہا ہے ارے جو دنیا میں شراب پیتا تھا اسی انسان کا جناسہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا ایک پتکار کا جناسہ جا رہا ہے نہیں سلام کے مقدس شہزادوں اے نانپارہ کے ملت کے نوجبانوں یہاں سے یہ پیغام لے جانا جب آپ کا جناسہ اٹھایا جائے تو محلے کے شخص آکے کہہ دے ایک نماز پڑھنے والے کا جناسہ جا رہا ہے ایک روزہ رکھنے والے کا جناسہ جا رہا ہے ایک نیک انسان کا جناسہ جا رہا ہے ایک متقی انسان کا جناسہ جا رہا ہے ارے جب اس حال میں آپ کا جناسہ اٹھایا جائے گا یہ تو تمام علماء اکرام آپ کے جناسے پہ آکے یہی قائد نظر آئیں گے یہی پکارت نظر آئیں گے ارے لحد میں اس کے رخ شہے کا داگ لے کے چلے اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے اور میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم نار تکبیر نار رسالت مسلقی علیہ حضر نار حیدری میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاة و السلام یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جائیے گا کہ کوئی دنیا میں آپ سے راضی ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا نبی اور آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو دنیا والے آپ کو یاد کرتے رہیں گے اور آپ کا تذکرہ دنیا میں قیامت تک ہوتا رہے گا میں اپنی بات بس یہیں ختم کرتا ہوں وقت کی بہت بڑی کلت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں آپ کے سماعت کنے میں کوئی غلطی سے معافتہ فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سلح کلی نبی کے لیے